اسلام علیکم ہلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے آپ سب لوگ ہفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں لے کر آئی ہوں مرٹن اسٹیو کی بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیس ریسی پی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کا ذاکہ تو بہت ہی زبردست ہے تو آج میں بہت ہیزی طریقے سے آپ کو اسٹو بنانا بتاؤں گی ہو اور یہ ریسی پی تو قریب قریب سب لوگ بناتے ہوں گے بہت ہی آسان ریسی پی یہ جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں اس کے لیے میں نے کیا لیا مرٹن لیا ہے ہاف کے جی پیاس چار سے پانچ لاس سائز کا پیاس لیا اسے باریک کٹ لیا ہے گول میش ونٹی سپون دو تیش پر تلیا ہے اور لہسون ادرک اور لال میش لال میش آپ اپنی ٹس کے کورڈنگ تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں ہری میش بھی ڈالتے ہیں میں نے اس میں بڑی لیچی لی ہے ہری ایلچی اور داکچینی تو اسٹو میں نے بنایا ہے مسترڈ ویل میں دو ٹیبلی سپون مسترڈ ڈال دالا ہے اس میں سارے ہولی سپیسس ڈال دی ہیں وہ اچھی طرح سرکرہ کچھ ہے تو اس میں میں ڈال لوں گی پیاس تو پیاس کو میں نے ڈال لیا ہے باریک کٹ لیا تھا اور اسے سوتے کرنا ہے جب تک لائٹ گولڈن برونہ ہوں بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے تو اسٹو کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اور دیکھنے بھی بھی اچھا نہیں گا تو لائٹ گولڈن برون ہونے تک اسے سوتے کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں مٹر نائٹ کر دوں گی لونگ دینا میں بھول گئی تھی تو یہاں پر میں لونگ دی رہی ہوں پاں سے چھے میں نے لونگ ڈال دیا تھا کچھ لوگ اسے کھڑے مسالے کا بھی کوش کہتے ہیں اور بہت ہی آسان رسیپی ہے قریب قریب سب لوگ بناتے ہوں گے تو اگر صاحب ضرور بتائی گا کہ آپ کس طرح سے بناتے ہیں اس میں میں نے باریک چوپ کے والے لہسون اور اترک ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسکے کورڈنگ ڈال دیں اور میں اس میں مٹن ڈال دے رہی ہوں مٹن ڈال کر کے اسے تھوڑا دے تک بھونڈا ہے تاکہ جو مٹن کا اس میں جو تھوڑا سا اس مل رہتا وہ چلا جائے اور باقی اسٹو کو گننے کے پاس اسے اتھی طرح سے بھونڈا جاتا ہے تو اسے میں تھوڑا دیر کے لیے بھونڈے رہی ہوں اس کے بعد اس میں میں نے پانی آٹ کر دیا ہے ایک کپ کے قریب اور اسے میں میں نے لیٹ سے کورڈ کر دیا ہے اور ایک منٹ کے لیے اسے ایک پسل آنے کے بعد میں نے لو کر دیا تھا اس کے بعد پانچ ایک منٹ کے لیے اسے لو فلیم پر کک گیا تھا اس کے بعد دیکھئے یہاں پر بیر چیک کر لے رہی ہوں تو گوش اچھی طرح سے کل گیا ہے نائنٹی پرسنٹ تک اسے کوک کرنا ہے کیونکہ بعد میں اسے اس کی بھونائی اچھے سے کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پر کوائل سپریٹ ہو گیا ہے اور اسٹو کا کلر بھی بہت زبردست ہے اور شو بھی زبردست ہے تو میں اسے تھوڑا دیر تک اس کے اچھی طرح سے بھونائی کر لوں گی تو یہ جھٹ پٹ بہت زبردست اسٹو تیار ہو گیا آپ اس طرح سے چیکن کا بھی بنا سکتے ہیں یہاں بس میں یہ دیش پتر ہٹا دیا ہے اور اسے سرف کر لیتے ہیں آپ اسے چاول لوٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہزار قدار لگتا ہے جھٹ پٹ میں نے امی کی طرح اسٹو ریسپی بنائی ہے آئی ہوگی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے فیملی فرنگ میں شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں میں اپنی ویور سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کانڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا شربہ یعنی گریوی رکھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیجئے لیکن اسٹو اسی طرح سے بنایا جاتا ہے پھر ملتے ایک نئے رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ بائی